دیپا والی جیسے تیوہار پر بھی گراہکوں کی راہ تکنے والے آیودھیا کے کماروں کے لیے بھومی پوجن کا اوسر ایک اچھی خبر لے کر آیا ہے رام کی پیڑی سے قریب پانچ کلومیٹر دور شہر کے بہاری حصے میں ہیں کماروں کا گاؤں جیسیمپور شری رام جنم بھومی پوجن کو بھوے بنانے کے لیے پرشاسن کی طرف سے یہاں کے کماروں کو ایک لاکھ دیوں کا آرڈر ملا ہے لوگ ڈاؤن میں بحال ہوئے کماروں کے لیے یہ آرڈر کسی سنجیونی سے کم نہیں ہے پرشاسن کی اور سے یہ آرڈر وینودھ پرچاپتی کو ملا ہے لیکن انہوں نے چھے سو لگوں کے آبادی والے چالیس گھروں کو یہ آرڈر بارڈ دیا ہے یہاں کوئی پانچ ہزار تو کوئی سات ہزار دیے بنا رہا ہے وینودھ نے بتایا کہ لوگ ڈاؤن لگا تو کوئی خریددار نہیں مل رہا تھا اور نہیں مندروں میں بہت دیے جا رہے تھے سب پریشان تھے جو کچھ بچا ہے وہ بھی ختم ہو گیا لیکن پربوس سب کی سنتے ہیں ساون کا مہینہ جس میں کام بند رہتا ہے اس میں بھومی پوجن کی وجہ سے بیٹھے بٹھائے کام مل گیا ہمیں تو ایک لاکھ کا آرڈر ملا ہوا ہے اور ایک لاکھ میں ہم لگوں چاریس گھر ہیں ہمارے گاہوں نے سب کو ہم میں باڑھ دیا ہے اسے پہلے بھی کرتے تھے ہمارے جیمان میں پہلے مرتا ہے اس کے بعد آج کس کن سال پہلے سیدھو یہ آدھی پنات جڑا تھا یہ دی کچھ کراتے تھے اس میں ہم نہیں دیتے تھے اس میں بھی ہم سب کو گاہوں نے کو باڑھ دیتے تھے سب پھول ہو جاتا تھا ونوت کے بیٹے راکیش نے بتایا کہ وہ پہلے ریلوے میں پرائیویٹ اے سی کوچ اٹینڈن تھا سال دوہزار سترہ میں جب دھائی لاکھ دیوں کا آرڈر ملا تب سے گھر پر ہی رک گیا راکیش اپنے دو بھائی ماتا پتا اور پتنی کے ساتھ مل کر دیے بناتے ہیں راکیش کو اپنی پرائیویٹ ناوکری چھوڑنے کا کوئی ملال نہیں ہے گاؤں کے ہی کمھار راجیش نے بتایا کہ سرکار نے دوہزار اٹھارہ میں موٹر سے چلنے والا الیکٹرک چاک دیا جس کی قیمت قریب سولہ ہزار روپے ہے اس پر کام دوگونی سپیڈ سے ہوتا ہے سادھی پھاوڑا، تسلا، مگری، ہتھوڑی جیسے سامان بھی گاؤں والوں کو ملے ہیں گاؤں والوں کے نام زمین کا پٹا بھی ہے لیکن مشین سے خدا ہی نہیں کر سکتے ہیں اس لیے مٹی کا ڈم پر مگواتے ہیں گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ تیس سال پہلے تک یہاں کے لوگوں کے حالات ٹھیک تھے انہی مندیروں میں پرساد وغیرہ مٹی کے برطنوں میں جایا کرتے تھے ہوتنوں پر مٹی کے کلھڑ اور گلاس ہوا کرتے تھے سمیہ پلٹا اور مٹی کی جگہ پلاسٹک نے لے لی اور ہم بازار سے باہر ہوتے چلے گا یہاں کے لوگوں کی سرکار سے اپیل ہے کہ کم سے کم ایودھیا میں مندیروں میں مٹی کے برطن میں پرساد کا نیم لاغو کر دے تاکہ شہر کو پلاسٹک سے رہت ملے گی اور کمہاروں کو بھی فائدہ ملے گا